اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ ہسٹری آف اسلام تھرڈیئر کی کلاس میں خوش آمدید آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی شخصیت ان کی زندگی ان کی ابتدائی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے حالات زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو تعلق تھا وہ خاندان بنو عدی سے تھا بنو عدی جو ہے ایک معزز قبیلہ تھا قریش کا اور آپ کے والد کا نام خطاب تھا اور آپ کا جو سلسلہ نصد ہے وہ آٹھویں پشت میں جا کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے اسی طرح سے آپ کی جو پدائش ہے وہ چالیس سال جو ہے ہجرت سے قبل آپ پیدا ہوئے اور فن خطابت میں جو ہے آپ کو ایک ممتاز مقام جو ہے وہ حاصل تھا قریش جو ہیں مختلف ممالک کے ساتھ جب ان کی لین دن ہوتا یا معاملات ہے کرنے ہوتے تو وہ سفارت کا جو شعبہ تھا وہ آپ کے سپورد آپ کے خاندان کے سپورد کیا گیا اور بالعموم سالس کے فرائض بھی جو ہیں آپ کے خاندان کے سربراہ کو انجام دینے پڑتے تھے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کا خاندان قوت فیصلہ اور عدل و انصاف کے اتبار سے بھی جو ہے یہ خاندان ممتاز حیثیت کا حامل تھا اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور حرب بن امیہ کے درمیان ایک جو تنازہ ہوا تھا اس کا فیصلہ بھی جو ہے آپ کے دادا نفیلنے کیا تھا اور یہ قبیلہ جو ہے صفا و مروہ کے درمیان مقام صفا میں رہائش پیدا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تعلق خاندان بنو عدی سے اور آپ ایک محزز گھرانے کے چشم و چراغ تھے آپ کی پدائش جو ہے نبوت کے سے چالیس سال پہلے جو ہے جب بیپاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس سے قبل آپ جو ہے آپ کی پدائش ہوئی آپ فن خطابت کے حوالے سے بہت شہرت رکھتے تھے اسی طرح سے حضرت عمر فاروق جب جوان ہوئے تو ہم ان کی شخصیت میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد کی طرف سے آپ پر جو ہے ایک ذمہ داری ڈالی گئی جو تھی اونک چرانے کی اور اسی سلسلے میں وہ آپ سے آپ کے اوپر سختی بھی کیا کرتے تھے آپ نے آپ کو جو کمال حاصل تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکاز کے میلے یعنی کہ قبل اسلام جو میلے لگا کرتے تھے اکاز کا میلہ ان میں مشہور میلہ ہوا کرتا تھا اس کے دنگل میں بھی آپ جو ہے کشتی وغیرہ لڑا کرتے تھے اسی طرح سے آپ کی جو فن خطابت کے حوالے سے آپ کی شہرت تھی بہت زیادہ تھی فسیل لسان مقرر تھے شیر و سخن میں دلچسپی رکھتے تھے اور آپ کا شمار قریش کے ان سترہ افراد میں ہوتا ہے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے اور پھر ہم اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو ایک خاص چیز تھی وہ تھی آپ کا جو ہے آپ کی شخصیت کا جو نمائع پہلو ہے وہ شجاعت ہے بہادری ہے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بہت بہادری کے ساتھ جو ہے معاملات کو تہہ کرتے ہیں آپ کا قبول اسلام کا واقعہ بہت مشہور ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے اور بارہا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ایک دفعہ میں پھر جو ہے اس واقعے کو دھرائے دیتی ہوں وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک جو ہے ستائیس سال تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو جو ہے دینیں حق کی طرف بلائیا اور یہ چشئے تھے اور یہ نوجوان تھے یہ اسلام کے مخالف ہو گئے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی جو لونڈی تھی ان کے اوپر بھی آپ نے بہت زیادہ تشدد کیا اور ایک واقعہ ہے کہ جب آپ اسلام آپ یہ دیکھ رہے تھے صورتحال تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے آپ کی جو بہنوئی تھے اور آپ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی نائم بل عبداللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو چکے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے گھر کی تو خبر لیں آپ بہن کے گھر گئے اور اندر سے اس گھر کو جو ہے وہ بند پایا اور قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز سنی اور دروازہ کھلوایا اور اپنے بہنوئی کو جو ہے آپ نے پیٹنا شروع کیا بہن نائیں تو ان کی بھی خبر لی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس سے بھی تھک گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے جس سے تم اتنے متاثر ہو ذرا مجھے بھی تو بتاؤ بہن نے قرآن پاک کے اوراق دکھائے اور حضرت عمر فاروق اور جو ہے صورت کی تلاوت کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور وہ غالب و حکیم ہیں اور یہ آیات آپ کے دل میں اتر گئیں اور آپ کی بہن نے جو ہے کلمہ پڑا اور آپ بھی بے اختیار کلمہ شہادت جو ہیں وہ پکار اٹھے آمنو بللہ ہی و رسول رہی امان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار داری ارکم میں موجود تھے وہیں پر یہ آپ دربارے رسالت میں پیش ہوئے صحابہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق آمد آمد ہے تو صحابہ جو ہیں گھبرا گئے کہ حضرت عمر فاروق جو یہاں آ رہے ہیں تو وہ غصے میں ہوں گے ظاہر ہے اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے اور وہ پسند نہیں کرتے تھے حضرت حمزہ نے اس وقت جو ہے اس سے آیا ہے تو بہتر ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر کلم کر دیا جائے چنانچہ جب حضرت عمر فاروق اندر آئے تو آپ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا کہ آپ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو چکے تھے یہ وہ دور تھا سات نبی کا جس میں آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام لانے کے بعد جب ہم آپ کی خدمات کا تذکرہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ چالیسے مسلمان تھے اس وقت تک مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں بہت بے بسی کے ساتھ اور مجبوری کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے نہ کھل کر وہ دین اسلام کا اعلان کر سکتے تھے اور نہ ہی نماز ادا کرتے تھے حضرت عمر فاروق جب اسلام لائے تو اس سے اسلام کو تقویت ملی حضرت عمر کے بیان کے مطابق میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا ہم یقیناً حق پر ہیں اس پر میں نے ارز کیا کہ پھر یہ اخواہ اور پردہ کیوں چنانچہ اس پر ہم تمام مسلمان صفے بنا کر نکلے ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور ایک صف میں میں تھا اسی طرح صفوں کی شکل پر ہم مسجد احرام میں داخل ہوئے قریش نے مجھے اور حمزہ کو جب دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دیکھا تو ان کو ہر درجہ ملال ہوا اسی روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق کا جو ہے کتاب اتا ہوا یعنی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امان لے آئے تو حضرت عمر فاروق اللہ کے پیارے نبی اور صحابہ اگرام حضرت حمزہ یہ مل کر مسجد احرام میں گئے اور اعلان اعلانیہ طور پر جو ہے نماز جو ہے وہ ادا کی اس کی علامہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی شخصیت کے اندر یا جو ان کی شخصیت تھی وہ نہائیت روبدار شخصیت کے مالک تھے اور لوگ آپ کو دیکھتے تھے تو ان کے ان پر جو ہے آپ کا روبتاری ہو جایا کرتا تھا ایک مرتبہ حرم پاک میں کفار نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے ماموں آس بن وائل نے اپنی پناہ تاہم آپ نے شوق کے مساوات نے یہ چیز پسند نہ کی کہ میں تو پناہ میں چلا جاؤں اور میرے باقی لوگ میرے ساتھی وہ اسی طرح کے نتائج سے محفوظ نہ رہ سکیں چنانچہ آپ نے اس پناہ کو قبول کرنے سے انکار کیا اور برابر خانہ کعبہ میں نماز ادا کی اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر کا بھیان ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو ایک ہنگامہ پر باہ ہو گیا مشرقین جو تھے باکسرت ان کے مکان پر جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ عمر جو ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکان کے اندر اس وقت موجود تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دربارے دیسالس سے ہی حجرت کا حکم اللہ آپ نے اپنی تروار سجائی اپنے شانے پر کمان ڈٹکائی اور ترکش سے تیر نکال کر ہاتھ میں لیا پھر آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے وہاں پر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کچھ وہاں پر اشراف جو تھے قریش کے موجود تھے آپ نے ان کے سات مرتبہ خانہ کعبہ کا تواف کیا مقام ابراہیم پر آپ نے دو رکھتے نمہ جو ہیں وہ ادا تھی اور پھر جو قریش کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے ان کے حلقے میں گئے اور ایک ایک شخص سے الگ فرمایا تمہاری صورتیں بڑے وگڑیں کہ تم میں سے کوئی جو اپنی ماں کو بے اولاد اور بیٹے کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ آئے اور جنگل کے اس طرف آ کر مجھ سے مقابلہ کر لے مگر میں وہاں کس میں تاب تھی وہ آپ کا پیچھا کرتا یہ چیزیں شاہ مہین الدین ندوی نے اپنی کتاب کے ہوگی مسلمان تو مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لئے جب مختلف لوگوں سے تجاویز مانگی گئی اور کہا گیا کہ ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کی رائے دی اور اسی طرح سے ازان ایک شخص بلند آواز میں اللہ کے نام پر لوگوں کو بلائے فلاح کی طرف بلائی کی طرف چنانچہ یہ طریقہ بھی اس آپ کی مشورے پر عمل کیا گیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات میں بھی آپ کی رائے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی مثلا غزب غزب بدر کے قیدیوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا آپ نے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا جس کا قریبی عزیز ہے وہ سے قتل کرے قرآن پاک میں اللہ نے فدیہ لینے کے فیصلے پر قریفت فرمائی پردہ کے حکامات بھی آپ کی کتاب الفاروق میں موجود ہے صفحہ نمبر پچپن میں الفاروق جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر لکھی جانے والی کتاب ہے جس میں آپ کی صیرت و کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے اور جو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صیرت اور کردار کے اوپر پڑھنا چاہتا ہے آپ کردار کی اعلی بلندیوں پر فائز تھے اس کتاب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور یہ بہترین کتاب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ان کے کردار ان کے دور کے اہم واقعات ان کی دور میں ہونے مثلا مثال کے طور پر جو بہت زیادہ مشہور چیز ہے وہ ہے آپ کا فوجی نظام آپ کا معاشی نظام اگر آپ گی لائبریری میں یہ کتاب ہو یا آپ کو کھیں وک سٹور سے یہ کتاب مل جائے تو جیسے ہی ہماری کلاسز آن لائن ختم ہوگی اور انشاءاللہ تعالی جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور کالج کھلیں گے تو میں یہ اس کا حوالہ آپ اپنی سب مختلف سوالوں کے اندر استعمال کریں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دستے میں شامل تھے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے رشتے داروں اپنے رشتے کے مامو آسی بن اشام بن مغیرہ کو قتل کیا عمر بن خطاب کا اپنا خاندان جو تھا بنو عدی اس وقت جنگ میں شریک نہ ہوا جبکہ اسلامی لشکر میں آپ کے قبیلے کے بارہ آدمی شریک تھے غزوہ اہد میں اگر ہم دیکھیں تو آپ نے شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور جب خالد بن ولید نے اس جگہ سے حملہ کیا جو اس وقت تک تین ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا اہد کا جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید اور انہوں نے اسی جگہ سے حملہ کیا تھا جہاں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا تو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہو جنہوں نے اسلامی لشکر پر جب حملہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو صفیان نے مسلمانوں کو میدان میں نہ پا کر جن لوگوں کے نام دے لے کر پکارا ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے علاوہ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق کے نام خاص طور پہ ہمیں ملتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ مجھے بلائی جا رہا ہے تو آپ نے ان ناروں کا جواب دیا اور کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے بلکل پاس ہیں اور اللہ تعالی کے پیارے نبی کے پیارے صحابہ جو ہیں اس وقت پروانہ اوہار جو ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے دیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق یا غزوہ احضاب میں جو حصہ آپ کے ذمہ لگا تھا مسجد عمر اب بھی اس کی یاد تازہ کرتی ہے اس جنگ کے آخری دن شدت جنگ کی روح سے آپ کی نماز جو ہے وہ لیٹ ہوئی تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا تو آج تو کافروں نے نماز پڑھنے تک کا موقع نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی ابھی تک نماز نہیں پڑھی صلی اللہ حدیبیہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی نہو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ ہی کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے مقدم رکھتے ہوئے دو منزل آگے جا کر مدینہ سے ہتھیار منگوائے گئے کیونکہ آپ کے نزدیک عمرہ کرنے کے لیے بھی مسلمانوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہتھیار ہونے یہ چونکہ آپ نے سلہ نامہ حدیبیہ تفصیل سے پڑا ہے اور اس میں دیکھا آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمان عمرہ کے ارادے سے مکہ کی طرف گئے اور جب مکہ کے لوگ اکثریت یہ تھی وہ خائف تھے مسلمانوں سے اور ان کو عمرہ دار نہیں کرنے دینا چاہتے تھے دونوں اطراف سے سفارتیں بھیجی گئیں اور آخر کار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب وہاں بھیجا گیا اور جب حضرت عثمان کافی دیر تک نہیں آئے تو مسلمانوں کے یہ محسوس ہوا کہ خدا نہ خاصتہ حضرت مرفاروق سوری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کو نہیں کر دیا گیا تو ایک درخت کے نیچے ایک بیعت لے جس کو بیعت رسمان کہا جاتا ہے جس میں صحابہ اکرام نے اہد کیا اور اسی حالت میں آپ آپ کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہاد لیے بیعت لے رہے تھے اور آپ صلی اللہ کی خدمت میں ہوئی تو تمام چیزیں جو ہیں کلیر ہو گئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صلح کو خطہ مبین قرار دیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم نے یہودیوں کے خلاف تمام جنگوں میں حصہ لیا ان کی تمام کاروائیاں یہودیوں کے خلاف جو کی گئیں اس میں آپ مسلسل مسلمانوں کی رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں اسی طرح سے غزوہ خیبر کے بعد حاصل ہونے والی زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم کیا گیا تو ایک زمین کا حصہ ہے وہ حضرت عمر فاروق کو بھی ملا آپ نے اس زمین کو وقت کر دیا اور یہ زمین کو وقت کرنے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ خواہشات بھی پیدا ہوئیں اور ایک طرح سے مسلمانوں نے اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ ساتھ اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ ساتھ تھے آپ نے ارشاد نبی کے تحت خانہ کعبہ کی دیواروں پر جو تصاویر بنی ہی ان کو مٹایا اسی طرح سے حضور صلی اللہ نے کوہ صفحہ پر بیٹھ کر اہل مکہ سے بیعت لی تو عمر فاروق بھی آپ کے ساتھ تھے عورتوں سے نے قبول اسلام کا فیصلہ کیا تو آپ کی وساطت سے حضور کے پاس جو ہیں وہ گئی غزوہ ہنین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے سردر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنو حضان نے ہنین کے مورکے میں اپنی کمین گاہوں سے نکل کر جب مسلمانوں پر حملہ کیا تو آپ ان اشخاص میں تھے جو اپنی جگہ پر جمع رہے اور آپ نے اس طرح سے بھرپور طریقے سے اپنا دفاع اور اپنے ساتھیوں کا دفاع کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کردار ان کی شخصیت میں بہادری کا انصر بہت نمائی تھا آپ کیا پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جب آپ نے خلافت سنبھالی تو خلافت سنبھالنے کے بعد آپ کی جو قائدانہ صلاحیت تھی خاص طور پر انتظامی صلاحیت ہمارے سامنے بہت کھل کر سامنے آئیں اور آپ نے بہترین طریقے سے بائیس لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئی حکومت جو ہے پھیلا ہوا جو علاقہ تھا اس پر آپ نے بہترین طریقے سے خلافت کی ذمہ داریا سمحل لیں اور بطور خلیفہ آپ کا نام تاریخ میں جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا